ہلو دوستو تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے پین ڈرائیو یا ایسٹی کارڈ سے شورٹکٹ وائرس کو کیسے ریموف کر سکتے ہیں یہ وہی وائرس ہے جس کے قارن آپ کی ساری فائلز جو کی آپ کے پین ڈرائیو یا ایسٹی کارڈ میں سیوڈ ہوتی ہیں سب کنورٹ ہو جاتی ہیں شورٹکٹ فائلز میں تو اس کا ایکزامپل آپ میرے اس پین ڈرائیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میری جتنے بھی فائلز تھی ساری کی ساری یہاں پہ شورٹکٹ میں کنورٹ ہو چکی ہیں اور میں کی بھی فائل کو ایکسس نہیں کر پا رہا ہوں تو اسے سولف کرنے کا بڑا سیمپل سا طریقہ ہے جہاں بس اس کے لئے آپ کو اپنے کمانڈ پرومٹ میں کچھ کمانڈز ٹائپ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے وینڈوز کے سرچ بار میں جائیں اور وہاں پہ ٹائپ کریں cmd اور پھر کمانڈ پرومٹ پہ رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنیسٹریٹر پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی کمانڈ پرومٹ وینڈو آ جائے گی اور وہاں پہ آپ کو ایک کمانڈ ٹائپ کرنی ہے جو ابھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں atrib-h-s-r-a-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s bar اور اپ کو اپنے اکنڈ ٹائپ کردینا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے آپ کو آپ کو بس اپنے فائل مینجر کو اپن کرناھا ہے اور وہاں پہ آپ کو my computer یا dis pce پہ جانا ہے اور پھر آپ یہاں پر اپنے pen drive یا sd card کا جو drive letter ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میرے pen drive کا drive letter g ہے اسی لیے میں یہاں پر g type کروں گا اور آپ کے drive کا جو بھی letter ہو آپ وہی یہاں پر type کیجئے گا اس کے بعد ہم نے type کیا g اس کے بعد ہم type کریں گے star پھر full stop یا dot پھر star اور پھر enter key کو دبا دیں گے اور پھر یہاں پر ہمیں پانچ یا دس منٹ کا ویٹ کرنا ہے جس کے بعد آپ کی ساری shortcut files واپس سے آپ کی accessible files میں convert ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میری files ساری convert ہو گئے ہوں گی تو چلیے ہم چیک کرتے ہیں تو پھر سے آپ کو اپنے pen drive کے file menager میں جا کے اپنا pen drive open کرنا ہے اور جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری ساری files واپس سے accessible files کے form میں آ گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر ایک folder اور files کو access کر پا رہا ہوں اور اس process کے بعد اگر آپ کو سبسپیشیس نظر آتا ہے اپنے pc میں تو آپ کو بس اس file کو delete کر دینا ہے جیسے کی مجھے یہ vb script تھوڑی سبسپیشیس نظر آ رہی ہے تو میں اس vb script کو delete کر دوں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی دکت آتی ہے اس چیز کو perform کرنے میں تو آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک دیں اور ہمارے چینل کو کر دیں subscribe شکریہ